بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے شنی کا برا وقت اب ختم ہونے جا رہا ہے ایریز کے لیے ایریز بیڈ ٹائم فرام شنی اس اوور سیٹرن کی طرف سے برا وقت ختم ہونے جانا ہے اس برش کے لیے بڑی بڑی خوشگاہ بیاں لے کر ہم آئیں آپ تمام سے پیچھے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں یاد رکھیں گا کسی وجہ سے آپ کے کام بگڑ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کام انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو پیسہ کا ڈوبنا فراڈ کا ہونا پیسہ واپس نہ آنا کسی کو اتار دیا ہے پیسہ واپس نہیں مل رہا ہر طرح سے پیسے کے قلت ہو رہی ہے پیسے کے معاملات بگڑ رہے ہیں کرزے پہ کرزہ لینا پڑ رہا ہے یا کہیں نہ کہیں پیسے کے حوالے سے پریشانیاں ہیں تو اب اس کا اقتطام ہونے جا رہے ہیں کیونکہ شنی اب آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا شنی کی جو بری نظر ہے یا یوں کہلیں کہ جو برے اثرات آپ پیسے کم ہونے اور ختم ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایریز کے لیے یہ رہے گی کہ جو سورج ہے یعنی تمام پلانٹس کا شہنشاہ وہ شنی یعنی سیٹرن کے گھر کے اندر پرویش کرنے جا رہے ہیں یعنی یوں کہلیں کہ ٹرانسٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ سونے پہ سواگا ہونے جا رہے ہیں تمام کے تمام ایریز کے لیے اب سونے پہ سواگا یہ ہوگا کہ مول ترکون راج یوگ مول ترکون راج یوگ کا بننا اور مول ترکون کے اندر پرویش کرنا یعنی کہ سن کا سورج کا شنی کے گھر میں یعنی سیٹرن کے گھر کے اندر اور مول ترکون میں جانا یہ کافی حد تک بہترین رہے گا تمام ایریز کے لیے اب شنی کی دھائیہ جن کی چل رہی تھی یا شنی کی ساڑھ ستی چل رہی تھی اب اگر ہم بات کریں ایریز ایریز کا کوئی اس قسم کا سلسلہ ہے نہیں نہ ان کی ساڑھ ستی چل رہی ہے نہ ہی ان کا کوئی اس طرح کا دھائیہ کا وقت چل رہا ہے لیکن مشکلات کا وقت ہر ایک پہ آتا ہے شنی کی طرف سے کچھ آزمائش اور مشکلات چاہے آپ پہ دھائیہ ہو یا نہ ہو چاہے آپ کے ساڑھ ستی ہو نہ ہو آپ کمنٹس میں بتائیے جتنے بھی ایریز اس وقت سن رہے ہیں کوئی قسم کی مشکل کوئی قسم کی پریشانی کوئی قسم کی آزمائش کوئی قسم کا امتحان آپ کی لائف میں چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے کوئی نہ کوئی پرابلمز لائف میں آ رہی ہے اپنی ازدواجی زندگی اپنے ازبن وائف کی ریلیشنز میں لیو لائف کے اندر اپنے پیسو کے معاملات میں کاروبار کے معاملات میں کوئی الجن ہے کوئی پریشانی ڈپریشن ایکزائیٹی ہے یا نہیں ہے یا اپنی جاب کے اندر بوسز کا کوئی ڈر یا بوسز کی طرف سے کوئی پرابلمز یا سینئرز کی طرف سے سپورٹ نہ کرنا یا دشمنوں کا ایکٹیو رہنا اور آپ کے خلاف کام کرنا آپ کے کام والی جگہ پر ایسا کچھ ہے کہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی جو شاید ہمیں نظر نہیں آرہی لیکن اگر آپ سوچنے بیٹھو تو ایریز کی لائف میں کئی نہ کئی شنی کی طرف سے کوئی نہ کوئی پرابلمز کریئٹ ہوتی ہی رہتی ہے لیکن اب جب سورج ان کا مول کے اندرے میں جانا اور وہ بھی شنی کے گھر میں جانا شنی کے نیگٹیو حصرات کو ختم کرے گا یا کم کرے گا یعنی جو چیزیں نیگٹیو ہو رہی تھی آپ کے لائف کے اندر جو کام کا رک جانا اچانک سے کام ہوتے ہوتے رک جانا یا کام کا بگڑ جانا یا آپ کی پلاننگز کا فیل ہو جانا آپ کے ڈیفیشنز کا گڑ بڑی کر جانا یعنی جو بھی ڈیفیشنز لیے اس میں فراڈ کا ہونا یا نقصان کا ہونا یہ سب چیزیں اب ختم ہونے کو آئیں گی اب یہ کم ہوں گی سب سے بڑی خوشکبر یہ ہی ہے کہ آپ کے ڈیفیشنز تو دا پائنٹ ویل کیلکیولیٹیڈ ہوں گے اور کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی جو ڈیفیشنز اپنی پرسنل لائف اپنی پروفیشنل لائف اپنی گھر کے حوالے سے اپنے بچوں کے حوالے سے اپنے کاروبار اپنی جوب کے حوالے سے اپنے سورسز آف انکم کے حوالے سے بیرن ملک جانے کے حوالے سے یا پھر اپنے زمین و جائدات کے حوالے سے کوٹ کچہری کے کیسز ختم ہونا یا پھر ایف آئی آر وغیرہ کٹی ہے وہ ختم ہونا اس قسم کے کیسز بھی آپ دیکھو گے اور پلس ہی کہ آپ کے معاملات صدرتے ہوئے یا سلشتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کے انکم کے گھر آپ کے پیسو کے گھر جو فرسٹ آس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے انکم کے گھر کے حوالے سے یا آپ کے پیسو کے آمد کے گھر کے اندر شنی کا جو ہے وہ اثر رہنا شنی کا اثر یہاں پہ رہنا بہت بہترین طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچائے گا ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے انکم بھاؤ کہہ لیں آپ کے انکم کے گھر کے اندر شنی کا پربھاؤ یعنی شنی کا ہونا یا سیٹن کا ہونا یہ ہر لحاظ سے آپ کے انکم کو چار چاند لگائے گا انکم کا بڑھنا پیسے کا بڑھنا ہر طرح سے چاہے سورجس او انکم ہو چاہے جوب ہو چاہے کاروبار ہو چاہے بیرنمل سے آپ کا پیسہ آتا ہو ورچل اسسٹنٹ ہو ایمازون پہ یا آئی ٹی سے چھوڑا کوئی کام کرتے ہو کمپیوٹر سے چھوڑا کوئی ڈیٹا اینٹری وغیرہ کا کام کرتے ہو تو بھی بھرپور پیسہ کمانا آپ کا مقدر بنے گا اور انکم کا ہاؤس آپ کا بوسٹ کرے گا کیونکہ شنی کا یہاں پہ رہنا یہ بھرپور طریقے سے انکم میں اضافہ کرتا ہوا نظر آئے گا یعنی دوسری لفظوں میں ابھی تک اگر آپ نے مشکل وقت دیکھا ہے کسی بھی طریقے سے دوہزار چوبیس کے شروع ہوتے ہی جنوری سے آن مورڈز ابھی تک اگر آپ مشکل وقت دیکھ رہے ہو اپنے کاروبار میں اپنے گھر ایلو حالات میں اپنے سورسیس آف انکم یا کسی بھی طریقے سے پیسہ کے معاملات میں تو وہاں خوشکبری آپ کے لئے آئے گی کہ پیسے کا فلو بڑھے گا پیسہ تیز ترین آنا تیز ترین دولار سمیٹنا اور بینک بیلنس میں اضافہ ہونا پراپرٹی خرید پانا گھر بنگلہ گاڑی جائداد بینک بولنس یہ سب بنتے ہوئے نظر آنا یہ سب ممکن ہوتا ہوا تمام ایریز کو نظر آئے گا یاد رکھی گا بارہ فروری سے سولہ مارچ اب لکھ کے رکھ لیں بارہ فروری سے سولہ مارچ تک جو شنی ہے سیٹرن یہ است حالت میں یعنی انویزیبل سٹیٹ میں رہیں گے کیونکہ سورج سے ان کا گت جوڑ ہوگا آپ سب جانتے ہیں اور سورج کے ساتھ گت جوڑ ہونا یعنی سورج کے ان کے نزدیک آنا یا پاورفل ہونا ہر لحاظ سے ان کو انویزیبل کرے گا اور اس انویزیبل کے ڈیوریشن کے حوالے سے یہ لکھ کے رکھ لیں آپ جو ڈیٹ ہم نے آپ کو دکھائیے یاد رکھی گا شنی یعنی سیٹرن کوئی ایک مائی کا لال نہیں ہے جو شنی کو سیٹرن کو عرصت کر سکے سیاروں میں کوئی بھی سیارہ ایسا نہیں ہے جو اس کو عرصت کر سکے سوائے ان کے باپ کے اور ان کا باپ جو بنتا ہے ان کا جو سب سے پاورفل سیارہ بنتا ہے وہ ہے سورج جو ان کا بھی شہنشاہ مانے جاتا ہے تو وہ ان کو عرصت کر سکتے اور اس کو عرصت کرے گا اور جو ڈیٹ ہم نے آپ کو بتائی بارہ فروری سے مینز کے عرصت حالت میں ابھی موجود ہے مینز کے اب اس کے تمام تر وہ چیزیں ہوتے میں نظر رہیں گی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب سونے میں سوہا کا یہ ہونا ہے کہ بارہ فروری کو تو یہ عرصت ہو جائیں گے انویزیبل ہو جائیں گے یعنی شنی کے اثرات آپ پیسے گھٹیں گے کم ہوں گے اور دوسرا یہ کہ تیرہ فروری کو ایک اور بڑی خوشکبری جو کہ ہو چکی ہے آج آپ سب جانتے ہیں کہ فورت مارچ ہے چار مارچ یعنی کہ یہ گھٹنا گھٹ چکی ہے کہ اب آپ کے انکم کی طرف کام شروع کر چکا ہے سورج کیونکہ سورج جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے ہاؤس کو چھوڑ کے یعنی دوسری لفظوں میں کہیں تو شنی جو سورج ہے وہ آپ کے جو کریئر کا گھر ہے یعنی دسوہ گھر اس کو چھوڑ کے آپ کے انکم کے گھر کے اندر جا چکے ہیں تیرہ فروری کو یاد رکھے گا اس کا مطلب تیرہ فروری سے آپ کے انکم کے اندر جو چینجز لانی ہے وہ شروع ہو چکی ہے اب آپ کو انکم میں کچھ بہتری نظر آئے گیا آئندہ آنے والے وقت میں انکم کا بڑھنا پیسے کا فلو بڑھنا پیسے رکے وے دھن کا یا رکے وے پیسے کا ریلیز ہونا جو پیسے کسی طرح فرسے ہوئے ہیں جو آپ کو مل نہیں پا رہے ان کا مل جانا یا آپ کے پیسے کو ریکوور کر پانا آپ نے اتنا کمانا کہ اپنے ماضی کے لاؤسز فائننشل لاؤسز کو فائننشل گینز میں کنورٹ کرنا یہ سلسلہ سٹارڈ ہو چکا یہ سب سے بڑی خوشکبری ہے کہ ایریز کے لیے تھرٹین فیپ سے آن ورڈز جو انکم میں اضافہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اب جب یہ آپ کے انکم کے گھر میں جائیں گے تو انکم کے گھر کے اندر آلڑی شنی بھی وہاں موجود ہوگا شنی یعنی سیٹرن جو ارس تعلق میں وہاں آلڑی موجود ہوگا آپ دونوں کا گد جوڑ بننا ہے یہ زہر میں رکھے گا گد جوڑ بننا ہے آپ کے انکم میں بھرپور اضافہ مزید ہونا ہے کیونکہ ان کا گد جوڑ ہی آپ کے انکم کو اور زیادہ اضافہ کا باعث بنائے گا اور یہ آپ کے شنی جو ہے آپ کے خواہشات پوری کرنے والے گھر میں جس گھر میں آپ کے خواہشات پوری ہوتے ہیں آپ کے جو پلاننگز ورک کرتے ہیں آپ کے ڈیفیشنز فائنلائز ہوتے ہیں آپ جو ڈیفیشن لیتے ہیں وہ بھرپور طریقے سے کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں اس گھر کے اندر ہونا یہ بھی بھرپور طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے ایکٹیویٹ کرے گا مینز آپ کے ڈیفیشنز کا بلکل صحیح طریقے سے کام کر جانا اور آپ جو سوچ رہے ہو جو پلاننگ کر رہے ہو جو خواہش ہے آپ کی اس کی تکمیل کا ہونا یہ بھی ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا یعنی ماضی میں کئی سالوں سے کئی مہینوں سے ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں لگاتار لیکن ہمیں اپنے خواہشات کی تکمیل ہوتے نظر نہیں آرہی ہمیں اپنے کاموں میں کامیابی ہوتے نظر نہیں آرہی تو اس کی کامیابی ہونا بالکل ہنڈڈ پرسنٹ ڈن ہو جائے گا ایک چیز یاد رکھے گا شنی کو پاپی گرہ کے اندر بھی شمار کیا جاتا ہے تو شنی ایک اندھیرے کے حالکہ اس کی نوازشات بھی ہے پیسے کے معاملات بھی بڑھاتا ہے پیسے دولت بینک بیلنس کو بھی بڑھاتا ہے لیکن اس کو اندھیرے سے تجبیح دیا جاتا ہے اور اگر آپ سورج کی بات کریں تو سورج کو روشنی سے تجبیح دی جاتی ہے تو سورج روشنی ہے جبکہ شنی سیٹن اندھیرہ ہے تو سورج کا بھی یہاں پہ جوائن کرنا آپ کے انکم کے گھر کے اندر بھی روشنی میں اضافہ ہوگا مینس انکم کا بڑھنا پیسے کا آنا پیسے کا فلو بہترین سے بہترین ہوتے چلے جارہا اور آپ سب چانتے ہیں کہ شنی کی درشتی آپ کے اپنے گھر پہ یعنی میش راجے کے خود کے زارڈک سائن کے اوپر پڑ رہی تھی یہ بھی یاد رکھے گا جس کی وجہ سے کافی ایریز نے اپنی صحت کے حوالے سے اگر ایسا ہے تو ضرور کمیٹس میں بتائی گا کہ صحت کی حوالے سے کوئی نہ کوئی الجھنے دیکھی ہوں گی وائرل انفیکشن کا ہونا سردرد مائگرین آنکھوں میں درد دانت میں درد جوڑوں میں درد کمر کا درد لور باڈی پین یا پیٹ درد کانسٹیپیشن موشن یا ایسیڈیٹی یا بدہزمی کے حالات بھی انہوں نے صحیح ہوں گے اب یہ جو ایک ڈائنمزم ہونے والا یا یوں کہہ لیں کہ ڈائنمک سیچویشن بن رہی کہ سورج کا اور شنی کا گد جوڑ ہونا اور شنی کا استحالت میں رہنا ڈیوریشن ہم آپ کو بتا چکے ہیں تو یہ سہارا سونے پہ سوہاگہ ہونے جا رہا اور یہ چیزیں جو بیماریاں آپ کو لگی وی تھی جو پرابلمز آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے تھے وہ بھی صحیح ہوتے پہ آپ کو نظر آئیں گے یہیں پر ہی بات ختم نہیں ہوتی کیونکہ شنی سیٹن کی ساتھوی درشتی ساتھوی نظر آپ کے پانچوے گھر آپ کے پریم پیار کے گھر آپ کے اسٹڈیز کے گھر آپ کے اولاد کنسیف کرنے کے گھر پہ بھی پڑ رہی ہے اور پانچوے گھر پہ ان کی نظر پڑنا میز پانچوے گھر کی وجہ سے کافیت تک آپ نے منٹل سٹریس کا دور دیکھا ذہنی عذیت کا ذہنی پریشانی ڈپریشن ٹینشن ایکزائٹی یہ دور بھی آپ نے دیکھا آپ سے وہ ایریز جو اپنی اولاد کے حوالے سے یا اولاد کے کنسیف کرنے کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے بھی اولاد کا غلط ٹریک پہ چلے جانا اولاد کا بات کا ناماننا اولاد کی نام فرمانی کرنا اس قسم کے اولاد بھی دیکھیں ہوں گے ماضی میں اور پلس ہی کہ اولاد کا نام ہونا ڈیلے ہونا سورج کا پرکاش کرنا یا یوں کہنا کہ سورج کی روشنی بکھیرنا کرنے بکھیرنا یا اس گھر کو روشن کرنا آپ کے انکم کے گھر کو روشن کرنا کافی لحاظ سے اس کی درشتی بھی چونکہ آپ کے شنی کی درشتی آپ کے پانچوے گھر پہ بھی پڑے گی تو یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اب یاد رکھیے گا شنی کی جو دسویں نظر ہے یعنی دسویں درشتی آپ کے آٹھوے گھر پہ ایٹھ ہاؤس کے اندر پڑ رہی ہے آٹھوہ گھر ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی کے اندر ٹرانسفورمیشنز کا گھر ہوتا ہے آٹھوہ گھر آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیوں کا اور بڑے بڑے چینجز کا گھر مانا جاتا ہے اگر کچھ بھی ہو کے آپ کو کوئی فرق کوئی ٹرانسفورمیشنز نظر نہیں آ رہے آپ کو اپنی زندگی میں چینجز نظر نہیں آ رہی وہی کولو کے بیل کی طرح دن بر رگڑنا اور پریشان رہنا ٹینشن میں رہنا ہر لحاظ سے آپ کو مصیبتیں جھیلنا اگر ایسا کچھ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شنی آست ہو چکا ہے اور شنی آست ہو گیا مینز کہ اس طرح کے یہ جو ڈیوریشن ہم نے بتایا اس ڈیوریشن کے اندر اس قسم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں کہ کوئی دبدیلی کا نہ دیکھنا کوئی ٹرانسفورمیشن کا نہ ہونا لیکن جیسے ہی ادھے ہوگا جیسے ہی شنی ادھے ہوگا تو پھر سے انکم کا گھر آپ کا ایکٹیویٹ کرے گا اور انکم کا بھرپور آنا پیسے کا تیز ترین طریقے سے آنا اور دولت سمیٹنا تیز ترین طریقے سے یہ ممکن ہوتا ہے آپ کو نظر آئے گا پریشانیاں دور ہوں گی دیپریشن ٹینشن ایکزائٹی سے باہر آتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے اب تیرا تاریخ کو جیسے ہم نے کہا تیرا فروری کو سورج ہے جو باپ ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کے لئے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ باپ بیٹے کے گھر جا رہا ہے اگر بیٹا شنی ہے سیٹرن ہے تو باپ جو سورج ہے سن ہے تو سن کا تیرا فروری کو انکم کے گھر میں جانا اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں است کر دینا شنی کو تو پھر اس کے باوجود بھی شنی کا احترام میں جیسے بیٹا باپ کے احترام کرتا ہے تو شنی کا بھی سورج کے احترام میں کافی چیزیں اچھی کرنا ایریز کے لئے نظر آئے گا اب یہاں پر دو پلینٹس کا ملاب نہیں ہو رہا یا آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ سورج اور شنی کا گت جوڑ مینز کے دو پلینٹس کا ملاب یہاں پر دو انرجیز کا ملاب ہو رہا ہے انرجیز سورج کی انرجی اور سیٹرن کی انرجی ان کا کمبائن ان کا کمبینیشن ہونا سورج کو اگر اپنی زندگی میں آپ عزت ریکوگنیشن یا اس سے کمپیر کریں کہ آپ کی زندگی میں جو آپ کو عزت ملتی ہے جو آپ کا فیمس ہونا آپ کا نام ہونا یہ سورج سے تشبیح دی جاتی ہے اسی طرح شنی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں شنی کو اندھیرے سے بھی تشبیح دی جاتی ہے لیکن یہ آپ کے اعمالوں کو بھی ظاہر کرتا ہے شنی کا سال ہم اکثر آپ نے ہماری ویڈیوز میں دکھا ہوگا آٹھ نمبر کا سال شنی کا سال ہے شنی جو ہے وہ کرم کا فائدہ دے گا جو اعمال جیسا کرے گا ویسا بھرے گا گلت کرنے والوں کو سزا ہوگی اچھے کام کرنے والوں کو نوازہ جائے گا یہ آپ نے سنا تو یہ اسی لئے کہ اعمال کا جو سزا جزا کا جو حساب کتاب ہے یا یہ بے شک اللہ کے ہاتھ میں لیکن یہ پلانیٹ ہے ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا جو گلت ہیں جو برے ہیں اور ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا جو کہ اچھے ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں اور اس کے حساب سے ان کی جو ہے وہ جو ہے وہ دیکھ ریکھ کرنا کہ کس کو سزا ملنی چاہیے کس کو جو ہے وہ جزا ملنی چاہیے تو یہ سارا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ شنی کے پاس ہوتا ہے سورج کا جیسے ہم نے کہا آپ کی عزت بڑھانا آپ کو آپ کی گھر میں روشنی کرنا بڑے بڑے ٹرانفورمیشنز آپ کی زندگی میں لانا یہ سب اس کا کام ہوتا ہے یا دوسری لفظوں میں اگر اندھیرہ اور رجالے کی ہم بات کریں تو شنی اگر سزا دینے والا یا آزمائشیں ڈالنے والا ہے تو سورج جزا دینے والا فائدے دینے والا انام دینے والا ہے اب آپ کو یہ فائدہ ہے آپ کے انکم میں بھرپور فائدہ چودہ مارچ فورٹیند مارچ تک ابھی مارچ شروع ہو چکا ہے فورت مارچ ہے فورٹیند مارچ تک یہ انکم میں بڑا اضافہ ہونا بھرپور اضافہ ہونا پیسہ بھرپور آنا دولار سمیٹنا پیسے کمانے کے ذرائع آپ کے آئیڈیاز کا ٹرگر کرنا آپ کے آپ کا کریٹیو ہونا انویٹیو ہونا آپ کے سیلف کانفیڈنس پر بوسٹ ہونا آپ کے ویل پاور میں اضافہ ہونا پیسے کمانے کا جنون آپ کے سر پر سوار ہے یہ ساری چیزیں پیسے میں بھرپور اضافہ آپ کو کرنے پر مجبور کر دیں گی اور پیسہ انکم کا گھر آپ کا ایکٹیویٹڈ رہے گا چودہ مارچ تک یاد رکھے گا سورج چودہ مارچ تک اسی گھر کے اندر رہے گا شینی کے ساتھ اب شینی کا ازت ہونا اور وہ بھی آپ کے انکم کے گھر میں آپ کے جو پرابلمز شینی کی طرف سے تھی جو امتحانات تھے جو ازمائشے تھی جو پریشانی تھی وہ فل سٹاپ پہ چلے جائیں گی وہ روک جائیں گی اس دوران میں آپ اپنا کام پورا کر لوگے آپ کو جو چیزیں اچھی کرنی لائف کے اندر جو پلاننگ کرنا چاہ رہے ہو جو نیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہو کوئی نیا انویسٹمنٹ کوئی نئی سیونگز کے پلان پہ جانا چاہ رہے ہو بیننمل جانے کا سوچ رہے ہو بیننمل پڑھائی کے لئے جانا چاہ رہے ہو شادی کے پلان کر رہے ہو اولاد کے حوال سے کنسیف کے پروسس کو کامیاب بنانا چاہ رہے ہو ہر لحاظ سے کامیابی ملتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اور سب سے بڑی بات آپ کے خواہشات کی تکمیل ہونا اپنی خواہشات کو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے اب یاد رکھے گا شنی کا شانت ہونا یعنی کہ اپنے غلط جو اقدامہات ہیں اس سے رکھ جانا یعنی آپ کے لئے آزمائشے لانا آپ کو پریشان کرنا آپ کو ٹینشن ڈپریشن ایکزائیٹی میں ڈالنا یہ فول سٹاپ پہ جائے گا چودہ مارچ تک سولہ مارچ تک سورج بھی یہاں پہ تو یہاں پر سورج کا آپ کو روشنی دینا آپ کے لئے ٹرانسفورمیشنز لے کے آنا آپ کی خواہشات کی تکمیل کرنا آپ کے لئے راستے کھولتے ہوئے چلے جانا آپ کے بگڑے وے کام کا بنانا آپ بگڑے کام کا بنتے ہوئے دیکھنا اور ہر لحاظ سے خوشحالی کا دور دورہ دیکھنا یہ ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا جیسے کہ سورج پورے جہاں میں روشنی بکھیرتا ہے جب یہ آپ کے انکم کے گھر میں جائے گا تو آپ کے انکم کے گھر میں روشنی کیوں نہیں کرے گا یہی سوال اٹھتا ہے تو یہاں پر یہ روشنی لائے گا یہاں پر ٹرانسفورمیشنز لائے گا پیسہ بڑے گا انکم آئے گی ہر لحاظ سے خوشحال ہوتے ہوئے آپ نظر آو گے میڈیٹیشن کرنا شروع کر دو عبادت کرنا شروع کر دو ساتھ میں مذہبی جو آپ کے ریچولز ہیں نماز کی پابندی ابھی تو رمضان آ رہے ہیں تمام چیزیں آپ کے ہو جائیں گے صحیح جو غلط بگڑے ہوئے جو ادھر ادھر تھے اپنی چالے سب صحیح کرنے پہ لگ جائیں گے چور بزاری کر رہے ہیں رشوت ستانی کر رہے ہیں ڈرگز کا کام کر رہے ہیں یا پھر ہر قسم کی رشوت کے علاوہ دوسرے بری چیزیں دوسروں کا حق کھارنا یہ سب یہ سب بند ہو جائے گا رمضان کے مہینوں میں کم ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا آپ جانتے ہیں کہ پیسے کھشنے کے معاملات میں یہ پیسے بڑھا لیتے ہیں چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں یہ پھر وہی شیطان باہر آ جاتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے یہ زندگی بھرکہ ہے کہ وہ چلتا ہی رہے گا ایسا کبھی شاید ہماری سٹیمنٹ آؤ کہ رمضان کے مہینوں میں دکاندار یا جو مافیا سے وہ لوٹنا بند کر دیں بہرحال یہ بھی شنی کے اثر میں آتے ہیں اور شنی پوری طرح سے ان کا حساب کتاب کرتا ہے یعنی اور کچھ نہیں تو گھر کے اندر پتنگی کا ڈال دینا یا گھر کے اندر بچوں کا بیمار ہونا ان کو پتا نہیں چلتا یہ سب کر جاتے ہیں کروڑوں کما لیتے ہیں لیکن بچوں کا بیمار ہو جانا ہسپیٹلائز ہونا والدہ کا طبیعت خراب ہونا اللہ نہ کرے کوئی ڈیت ہو جانا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جانا کوئی پولیس کیز بن جانا گھر میں آگ لگ جانا چوری کا ہو جانا بہت ساری ایسی آزمائشیں آ جاتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا یہ پیسے سمٹنے میں لگے رہتے ہیں اور پیٹ پیچھے ان کے ساری کروائیاں ہو جاتی ہیں اور شنی اپنا کام دکھا جاتا ہے یاد رکھے گا آپ کے لئے خوشکبری یہ سب سے بڑی یہ ہے کہ درشتی پانچوے گھر کے اوپر تو آ رہی ہے جو کہ آپ کے پریم پیار کا گھر ہے آپ کے سٹڈیز کا گھر ہے اور آپ کے اولاد کنسیو کرنے کا گھر اور آپ کے بدھی کا آپ کی اکلانی طاقتوں کا گھر بھی اس کو مانا جاتا ہے اور یاد رکھی گا شیئر مارکٹ سے شیئر کے بھرپور پیسے سمٹنا کرپٹو سے کوئنز کے زیادہ زیادہ پیسے سمٹنا گولڈ بیچ کے سونی کے کاروبار میں بھرپور پیسہ سمٹنا اس کا گھر بھی اس کو مانا جاتا ہے مینز کے ان چیزوں کے اندر بھی ترقی کا ہونا ان چیزوں کے اندر اضافہ ہونا پیسہ زیادہ آنا یعنی کرپٹو سے اچھا پیسہ کمالینا یا شیئر مارکٹ گولڈ سے اچھا پیسہ کمالینا یا پرائز بونڈ لوٹری نامی رقم لگنا اس سے برپور پیسہ کمالی یہ بھی ممکن ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا یاد رکھی گا پریم پیار کے رشتوں میں بڑا بوسٹ آپ لوگ دیکھو گے اگر کوئی لڑائی جگڑے چل رہے ہیں انڈیپینڈنس نہیں دے پارے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پارے یہ ساری چیزیں دور ہوں گی ایک اچھی بانڈنگ اپنے پارٹرک سے بنتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اور سب سے بڑی بات کی کریئر میں بڑا بوسٹ آنا پروموشنز کے یوگ بننا بوسز سے اچھی انڈرسٹینڈنگ سینئرز کا سپورٹ سیرلی انتے ہوئے نظر آئے گی یاد رکھی گا یہ جو ڈیوریشنز ہم نے آپ کو بتائی اس میں شنی کی وجہ سے ماضی میں ہونے والی پریشانی آزمائشیں یہ دور ہو جائیں گے اور اگر یہ دور ہو گئی تو زائد سی بات ہے پھر روشنی ہی روشنی ہے پھر آپ کے انکم کے ہاؤس کو ٹریگر ہونا اس کے اندر بوسٹ کا آنا آپ کی کریئر کا اچھال میں آنا کاروبار کا اچھا چلنا کریئر سے اچھی خبریں سننا آپ کے بینڈموں سے جو افیرز چل رہے ہیں میس پیسوں کے معاملات ا اچھے ہونا آرڈرز کا زیادہ زیادہ ملنا بینڈمول سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں وہاں سے اچھا پیسہ کما پانا ریمٹنس اچھا آنا اور پلس اگر بینڈمول جا کر جوب یا کاروبار کرتے ہیں وہاں سے بھی بھرپور پیسہ سمیٹنا وہاں پہ جوب کا ملنا اور اچھا پیسہ بنا پانا یہ بھی ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا اور سب سے بڑی بچہ یہی ہوگی کہ سورج اور شنی کا کمبینیشن یعنی کہ شنی اور سن سن اور سیٹرن کا کمبین یہ ہر لحاظ سے آپ کے لئے بہت ہی پاورفل رہنے والا ایک تو شنی کو است کر دینا دوسرا سورج کے پاورز بھی آپ کو ملنا اور ہر لحاظ سے جو مشکلات جو آزمائشے جو تکالیف آپ کی لائف میں اس کا نکل جانا یہ بھی کافیت تک آپ کو پاورفل کرتے ہوئے نظر آئے گا تمام پلینٹس میں ایک ہی ایسا پلینٹ یاد رکھی گا سورج سن جسے ہم کہتے ہیں سوریہ کہتے ہیں جب یہ کسی ہاؤس میں جاتا ہے چاہے وہ انکم کے ہاؤس میں جاہے چاہے وہ نائنٹھ ہاؤس یعنی کہ قسمت کے گھر میں چلے جائے ہر لحاظ سے اس گھر کو پرکاشپ یا یوں کہلیں کہ اس گھر کو روشن کر دیتے ہیں اور روشن کرنے کے مطلب اپنے بھرپور پاور سے اس کو جگماغار دیتے ہیں اور اس گھر کے جو فائدے ہیں وہ بڑھ کر آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے اور ہر لحاظ سے آپ اپنی انکم میں ایک اضافہ دیکھو گے چاہے وہ سورسس اف انکم ہو چاہے وہ آپ کی سیلری ہو آپ کے آپ کی جوب آپ کے کاروبار ہو ہر طرح سے پیسہ آنا آپ کا شروع ہو جائے گا یاد رکھیے گا سورج کا انکم کے گھر میں جانا اور شینی کے ساتھ گد جوڑ بنانا یعنی سیٹرن کے ساتھ سیٹرن کے جتنے بھی نیگٹیو ایمپیکٹ آپ پر پڑ رہے تھے ابھی تک جو معاملات بگڑ گئے تھے ابھی تک جو پرابلپس اس نے کریئ چیزیں نیگٹیو ہو جائیں گی یعنی کہ یوں کہیں کہ آپ کے لیے پوزیٹیو ہو جائیں گی کیونکہ جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹنا شروع ہو جائیں گی کام بنتے میں نظر آئیں گے انکم بڑھتی بھی نظر آئے گی ہر قسم کی آزمائشیں ٹلتی بھی نظر آئیں گے اور زندگی میں ایک اڑان کا احساس ہوگا آپ کو لگے گا کہ زندگی پوزیٹیو دیریکشن میں تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے آپ کی جو کوششیں ماضی میں ناکام ہو چکے ہیں یا جسے ہٹ کے یا تھک کر آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ اب یہ میرے بس کی بات رہی ہے مجھ سے نہیں ہو سکے گا اس کو دوبارہ کرنا شروع کرو بھرپور کامیابی ملے گی کیونکہ اب شنی کے پوزیٹیو اثرات آپ پر پڑھنے ہیں اور یہ جو ڈیریشنز ہم نے بتایا اس میں بھرپور طریقے سے آپ کے اپنی ڈیریشنز میں کامیابی اپنے فیصلوں میں کامیابی اپنے جو آپ کی خواہشات ہیں اس کی تکمیل کا ہونا دیکھ پاؤگے اور ہر لحاظ سے پوزیٹیو دیریکشن میں آپ کو لگ کہ گاڑی تیزی سے جانا شروع ہو گئی ہے اور خاص طور پر آپ کا قسمت کا گھر آپ کا نائن تھاوس ایکٹیویٹیڈ ہونا ہر لحاظ سے آپ کو آپ کی قسمت کا آپ کی طرف پلٹ جانا اور آپ کو ہر لحاظ سے خوشحال کرنا آپ کو تیزی سے آگے بڑھنا اور آپ کو کامیابیوں سے سرچار کرنا یہ بھی ممکن ہو جائے گا شہنی اور سورج کی درشتی پانچوے گھر میں پڑھنا جو کہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے یعنی پانچوے گھر میں درشتی کا پڑھنا اس کا مطلب ہے آپ کی بدھی آپ آپ کی اکل آپ کی اکلانی تحقیت ہے آپ کی انٹیوٹیو پاورز کا بڑھ جانا ہر لحاظ سے لوگوں کو جج کر پاؤ گے لوگوں کو پہچان پاؤ گے کون صحیح ہے کون گلت ہے کون کیا انٹینشنز لے کے کوئی آیا ہے کہاں کاروبار کریں کہاں پیسہ لگائیں تو فائدہ ہوگا کہاں نقصان ہوگا یہ سب پتہ لگنا شروع ہو جائے گا آپ کے ڈیسیشنز میں کامیابی آپ کو ملنا آپ جو فیصلے کرو گے اس میں کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی تو جو ڈیسی سورج کی بھی درشتی ہے دونوں طرف سے برپور فائدہ ہوتا ہے بس یاد رکھے گا بارہ فروری سے سولہ مارچ برپور فائدہ ابھی بھی وقت نہیں گیا چار مارچ فورت مارچ سے سولہ مارچ تک برپور فائدہ اٹھا سکو گے آپ لوگ اور اس کے لئے تیاری پکڑ لو بڑے بڑے ریسیشنز کو ایکزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے آپ کا میڈیٹیشن کا کرنا آپ کے مذہبی رسومات کو پورا کرنا رمضان ہار ہے آپ کے لئے تو اور اچھا ہو جائے گا آسانی ہو ج لینا پلس یہ کہ ریگلر پریئرز کا کرنا ہر لحاظ سے آپ کو کامیاب کرے گا اور یہ جو ڈیوریشن بچا ہے اس کے اندر برپور فائدہ اٹھا ہے کیونکہ آپ کا شنی است ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا آپ اپنی کارروائی کر گزرو گے آپ پہ جو درشتیاں پڑ رہی ہیں شنی اور سیٹرن کی شنی سیٹرن کی اور سن کی دونوں لحاظ سے آپ کو برپور پاورز کا ملنا اور آپ کو خود کو پاورفل کرنا اور آپ کے ڈیفیشنز کو پاورفل طریقے سے ایکزیکیو کر پانا آپ کے انکم کے گھر میں اضافہ ہونا آپ کا انکم بڑھنا ہر لحاظ سے چاروں طرف سے پیسہ آنا دیکھو گے تو اس کا برپور فائدہ اٹھاؤ شنی اب آپ کو کچھ بگاڑ نہیں پائے گا اور آپ کے لیے راستے کھل گئے ہیں کہ آپ اچھا کر پاؤ گے اور بہترین ریزلٹ نکالتے ہوئے نظر آگے تمہیں دے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند ہوئے گی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی